جو اللہ کے اولیات ہیں اللہ کے ولید ہیں حضرت عبداللہ بغداشیو کے بہت بڑے ولی ہیں سامرہ کے قریب ان کا مزار شریف ہیں حضرت عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ذاتِ اقدس یہ پورے مہم مہینہ پورا امام حسین علیہ السلام کے غم کی مجلس مناتے تھے حضرت عبداللہ میں عراق میں گیا میں ان کے مزار شریف ہو کے آیا تھا حضرت عبداللہ پورا مہینہ غم حسین کی مجلس بچھاتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے لنگر شریف کرتے تھے مولا کے غم میں بیٹھتے تھے ایک وقت ایسا آیا میں عرص کرنے لگا ہوں جن کا تعلق ہوتا ہے یہ تقریباً ایک سو پندنہ یا سترہ ہجری ہے اس وقت کی بات ہے یہ ایک وقت ایسا آیا کہ محرم آگے لیکن عبداللہ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کوئی معاشی معاملات کمزور تھے حالات نہیں ٹھیک تھے کہ کوئی لنگر شریف کا انتظام ہوتا حضرت عبداللہ بڑے پریشان محرم میں پانچ دن رہ گئے اور مجلس ایمام حسین کے لیے لنگر کی ضرورت تھی نہیں ہے بڑا پریشان ہے چار دن رہ گئے تین دن یہ ایسے جیسے محرم قریب آ رہے ہیں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے ایک دو دن رہ گئے رات کا وقت ہے عبداللہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی چھت پہ کھڑے ہیں اور بڑا پریشان اور آنکھوں میں آنسوں ہیں پیچھے سے زوجہ آئی بیوی آئی آ کے کہنے لگی عبداللہ کیا بات ہے اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا بات ہے ہر سال مجلس سے ایمام حسین کرتا ہوں بز میں حسین ہوتی ہے ایمام حسین کے غم کی میں مجلس کرتا ہوں ہر سال ہوتی ہے اس سال میرے پاس کچھ سورس نہیں ہے حالات نہیں صحیح معاشیت معاملات اس طرح تھے اس وجہ سے پریشان ہوں اس وجہ سے رو رہا ہوں اب وہ جو بی بی تھی اب غور کرنا ہے غور یہ وہ وقت ہے جب انسانوں کی مڑنیاں لگتی تھی ابھی تک غلام بکتے تھے غور کی تھی وہ بی بی صاحبہ فرمانے لگی عبداللہ جب مشکل وقت آئے اور ایسی مشکل ہو جسے جسے ٹالنے کے لیے کچھ نہ ہو تو جو اقل مند مندہ ہوتا ہے اپنے گھر میں جو چیز پڑی ہوتی ہے اسے بیچ لیتا ہے سیل اوٹ کر لیتا ہے بیچ لیتا ہے تو تم بھی ایسے کر اب عبداللہ کے ذہن میں شاید اس کے پاس کوئی سونے کیوں گوٹی پڑی ہو کوئی کانٹے پڑے ہو کوئی زیبر پڑا ہو اس وجہ سے کہہ رہی ہے آپ نے فرم عبداللہ اعتراض کرنے شکوا کرنے لگے کہ بی بی ویسے اخیر بات ہے تمہاری تمہارے کچھ پاس کچھ پڑا تھا تم پہلے کیوں نہیں دیا غمِ حسین کی مجرد تمہیں پتا میں ہر سال کرتا ہوں میں مولا کا غم بناتا ہوں میں دسترخان لگاتا ہوں اور تم نے مجھے وہ کچھ بھی نہیں تو تیرے پاس تھا مجھے دے دی اس نے کہا عبداللہ جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی ہے عبداللہ اور پریشان ہوگی کہ جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی ہے وہ کون سی قیمتی چیز ہے بتا تو صحیح پہلی ہے میں پریشان ہوں تو باتیں گول مٹول کیوں کر رہی ہیں کہا عبداللہ میرے اور تیرے دو بیٹے نہیں ہیں عبداللہ میرے گھر اور تیرے گھر دو بیٹے نہیں ہیں اب عبداللہ آگے پڑا اپنی بیوی کے ماتھے پہ بوسا دیا کہا ہاں ہے لیکن میں صرف تیری وجہ سے چھپ تھا کہ تُو ماں ہے دل نہ ٹوٹ جائے یہ بھی میرے امام کے سنت ہے کہیں تیرے دل میں نہ آئے کہا عبداللہ چل صبح منڈی لگتی ہے دو دن پڑے ہیں صبح منڈی لگے گی دونوں بیٹوں کو بیچیں گے مجلس کریں گے کیونکہ میرے بیٹے زہرہ کے بیٹوں سے افضل تو نہیں ہے نا میرے بیٹے زہرہ کے بیٹوں سے عزیز تو نہیں ہے نا چل منڈی لگتی صبح چلتے ہیں اب صبح ہوئی ماں نے آئے 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 قبلہ دیتے ہیں اور یہ کہنا آسان ہے یا رسول اللہ یا علی یا حسین میرے بچے آپ پہ قربان لیکن جب قربان کرنے کی بات آئے پتہ تب لگتا ہے غلام کون ہے ہاں یہ کہنا آسان ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جب گردن دینی پڑے پھر پتہ لگتا ہے پھر کہنا کہنے والے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ میرے درد ہوتی ہے نہ کاٹنا لیکن یہ عبداللہ ہے عبداللہ ماں نے جسے حسین اپنی محبت دیتا ہے پھر اسے صرف عام انسانی رہنے دیتا پھر اسے ہور بنا لیتا ہے ہاں ہور وہ مای صاحبہ اٹھی نئے کپڑے نکالے بچوں کو سوارا بال کنگی کی سرما ڈالا نئے کپڑے پہنائے جوتی پہنائی شہزادے وہ پہلے ہی تھے لیکن جب سبرے نا ہائے ہائے قبلہ بکرہ بیچنے کے لیے سوارنا اور بات ہے گائے بیچنی ہو اسے نہلانا اور بات ہے اس کے سر پہ وہ جو پھول اور مالہ پہنانا اور بات ہے بچے بیچنا اور بات ہے ماں نے بچوں کو سوارا عبداللہ اے میرے مجازی خدا ادھر آئیے اپنی بی بی سے کہنے لگے ہاں فرمایا ارز کی بچے تیار ہیں اب باپ نے بچے سنبھا لے میں نے نہیں پڑا یہ نہیں پڑا کہ بی بی نے دیتے وقت روئی یا باپ لیتے وقت رویا ہاں خدا کی قسم جو گمِ حسین میں روتا ہے پھر میرا مولا اسے کسی غم میں رونے نہیں دیتا ہاں اور قبلہ وہ عبداللہ نے بچے بکڑے اور منڈی چلے گئے اب وقت گزرا منڈی لگی بڑے بڑے غلام کوئی حبشی کوئی عجمی کوئی عربی کوئی افریقن ہر طرح کی غلام ہیں لیکن دو شہزادے ہیں معصوم ہیں علی والے ہیں پوری منڈی سے رنگ جدا ہے اب سب کے بکڑے ہیں لیکن یہ نہیں بکڑے سب سے خوبصورت سب سے پیارے سب سے حسب اور نصف والے یہ نہیں بکڑے ایک غلام وہ بکڑا دوسرا بکڑا تیسرا بکڑا حبشی بکڑے ہیں ہر کوئی بکڑا ہے لیکن جو سب سے خوبصورت بکڑے ہیں کھڑے ہیں اب عبداللہ پریشان ہے وہ بھی بک گیا وہ بھی گیا وہ بھی گیا لیکن ایک لمحہ آیا سیدھا آکے عبداللہ کے پاس کھڑا ہوا سر پہ امامہ ہے اور سر پہ امامہ اور چہرے پہ نکاب ہے وہ گھوڑا سوار آیا آکے کہا اے اجنبی نام نے لیا اے اجنبی غلام بیچو گے غلام بیچو گے عبداللہ نے رو کر نہیں بیچے کہا ہاں اے گھوڑ سوار اے رحم دل اے آنے والے میں بیچوں گا کہا کتنے میں اس نے کہا اتنا دے دیجئے کہ ایک ماہ میں اپنے گھر میں لنگر پکا سکوں آئے 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 قیمت کوئی نہیں بھئی بیٹوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے نہیں ہوتی اس لیے عبداللہ نے یہ مسئلہ دے کہ کتنا یہ نہیں کہاں اتنے دھرم دے دے اتنے ہزار دے دے اتنے لاکھ دے دے کہاں اتنے دے دے کہ میں دسترخان حسین بچا سکوں یعنی کہ کائنات کو مسئلہ سمجھا دیا کہ بیٹوں کی قیمت نہیں ہوتی ہاں مگر ہوتی ہے دسترخان حسین کے مطابق ہوتی قیمت مقرر ہوئی آج نبی نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالا ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی سونے کی اشرفییں عبداللہ کے ہاتھ میں رکھی عبداللہ نے بچے پکڑائے بچے نہیں چومیں عبداللہ نے اشرفیوں کی تھیلی پکڑی چوم کے آنکھوں کو لگائی بچے پکڑا دیئے یہ ہے عشق حسین علیہ السلام بھئی نا 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 چھوڑییں مارنا ماتم کرنا اور عشق ہے حسین کی بارگاہ میں بچوں کو پیش کرنا اور عشق ہے ہاں یہ کہ سارا دن ماتم کیا نا فجر کی پرواہ نا مغرب نا زہر نا آسر نا مغرب نا عیشہ نا جمع نا عید کچھ بھی نہ ہو صرف ماتم کرنے سے حسین نا 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 ذہن میں رکھیں جناب ایمام صادق کا قول ہے فرمایا جو شخص ہماری محبت کا دعویٰ کرے مگر عمال سالحہ نماز حاج روزہ نہ کرے اس کی محبت ناکس ہے اور جو سب کرے عمال محمد سے محبت نہ کرے اس کے عمال ناکس ہیں ہاں یہ ہے محبت اہل بید بچے بیچے اشرفییں پکڑیں چوم کے آنکھوں کو لگایا اور عبداللہ گھار آگئے اب جب گھار آئے نا اب بڑے خوش اب ماں اپنی بیوی سے بھی کہا کہ مجھ سے وعدہ کر جب تک مجلس حسین غم حسین کی مجلس ختم نہیں ہوتی تب تک نہ تو روئے گی اپنے بچوں کے لیے نہ میں روئے گا وعدہ ہو گیا اب رات کا ٹائم محرم چاند چاند رات شروعی یعنی کہ آج رات چاند ہے اور سوہ پہلا محرم جس دن بیچ کے آئیں اسی دن رات کو مغرب عشاء ہوئی نماز پڑی دروازہ لگ گیا اب لیٹنے لگے نا تو دروازے پہ دستک ہوئی حضرت عبداللہ نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تو دیکھا کہ وہی گھوڑا سوار ہے اس کے پیچھے میرے دونوں بیٹے اب عبداللہ پریشان ہو گئے اب عبداللہ نے نہ اسلام نہ دعا کچھ نہ کہا یہ کہا کہ گھوڑا سوار میں بچے واپس نہیں لوں گا میں نے بیچ دی ہیں اور جس مقصد کے لیے بیچے ہیں اس مقصد سے واپس نہیں لیے جاتے میں نے بچے نہیں لینے اگلی بات کر اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آگے اے اجنبی اگر کوئی گلتی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہو جائے گا صدر جائیں گے بڑے شریف ہیں لائک ہیں اب بچے نہ میں بچے واپس نہیں لوں گا حضرت وہ جو گھوڑا سوار تھا نیچے اترے اتر کے فرمایا عبداللہ اب جب عبداللہ کہانا تو اب تو کچھ تسلی ہوئی کہ آنے والا مجھے جانتا ہے کوئی عام نہیں اجنبی نہیں مجھے جانتا ہے عبداللہ مجھے عبداللہ فرمایا عبداللہ خموش ہو چپ میری سننا فرم ارز کرنے لگے عبداللہ ہاں اے گھوڑا سوار بتائیے اے اجنبی بتائیے فرمایا اے عبداللہ میں غازی عباس ہوں اور ہم بچے لیتے نہیں ہم دیتے ہیں عبداللہ میں عباس ابن علی ہوں تجھ سے خرید کے لے کے گیا تھا ہمارا یہ ہماری میراز ہے ہمارا کلچر ہے کہ ہم لیتے نہیں ہیں دیتے ہیں سلام ہو تجھ پر علی کا اور حسن حسین کا تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو گئی ہے اور دوستان محترم ذہن میں رکھیں